اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے خوش رکھے اور اپنے گھروں میں آباد رکھے اور آپ لوگوں نے پلیز میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے سکپ نہیں کرنا اور آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ میرا آئی ڈی میرے چینل کا نیم ہی ہے اور یہاں ہیں 11 او کلوک کا ٹائم تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ شدت کی دھوپ نکلی ہوئی تھی حالانکہ یہ جس دن کا میں نے ولوگ اپلوڈ کی ہے اس رات بہت زیادہ شدت والا طوفان آیا تھا اور صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ تیز جو ہے وہ دھوپ اور گرمی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی ہسپینٹ جو ہے وہ اپنے آفیس چاہ چکی ہیں بریک فاسٹ کر کے اور اب میں بچوں کے لیے اور اپنے لیے بریک فاسٹ بنا رہی ہوں تو ایس یوزیل بلو مالا پراتھا بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فرائی اگ لے گا اور ساتھ میں رس لے لے گا پراتھا کھا کے یہ ہے کہ بچے ایزیلی ٹو تھری آر گزار لیتے ہیں تو پھر میں اپنے باقی جو گھر کے کام ہیں وہ ایزیلی مکمل کر لیتی ہوں تو کھانا بنانے میں پھر مجھے سہولت ہو جاتی ہے لیٹ بھی ہو جاؤں تو اور میری بیٹی جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ مما کرسپی پراتھا بناو اور بیٹا کہتا ہے مما سوفٹ پراتھا بناو تو کرسپی پراتھا بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ سلو رکھنی پڑتی ہے اور گھی یا آئل جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لگانا پڑتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ میں دیسی کی یوز کرتی ہوں اس لیے میں بہت زیادہ بھر بھر کے وہ نہیں ڈالتی بس جتنا ہلکا خلکا کرسپی ہوتا ہے اتنا میں اس کو بنا دیتی ہوں اور یہاں میں بریک فاسٹ بنا کے تو اندر آگئی ہوں اور اب ہم کر رہے ہیں اپنے بریک فاسٹ کو انجوائے الحمدللہ مکمل کرنے کے بعد ہیلپر آگئی تھی وہ اپنے کام کر رہی تھی برطن انہوں نے واش کر لیے کچن کو کلین کر لیا سٹاپ جو ہے وہ کلین ہو چکا ہے الحمدللہ کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ بھی کلین ہو گیا ہے برطن سارے واش ہو گئے ہیں اور ڈرائی ہونے کے لیے پڑے ہوئے ہیں برطن اب یہ جیسے ہی ڈرائی ہو جائیں گے پھر میں ان کو کیبنٹس میں سیٹ کر لوں گی کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو بہت زیادہ کیڑے مکوڑوں کا موسم ہے ویسے بھی لیزر جو ہے وہ کہیں سے بھی آ جاتی ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ نفرت آتی ہے اور میں برطنوں کو ہمیشہ ہی بہت جلدی سے جیسے ہی ڈرائی ہوتے ہیں پانچ دس منٹ میں میں ان کو کیبنٹس میں شوکس میں جہاں کے ہوں جگہ پہ میں رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے صفائی بھی ہو گئی ہے فرش میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے چمکیں مار رہا ہے اور میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو گیم پہ بچوں کی لوٹری لگی ہوئی ہے بس بچوں کو کیا بچوں کے کہنے اور یہ سارے کام کمپلیٹ ہوئے تو میں نے آج کرنی تھی مائکرو ویو کی صفائی تو دیکھیں جی مائکرو ویو میرا کس قدر گندہ ہو گیا ہے ہوا یوں تھا کہ میں کر رہی تھی نائٹ میں رائز کرم تو وہ مجھ سے زیادہ ٹائمر لگ گیا تو وہ سارے رائز جو ہیں ابھی میں نے بہت سارے نکال لی ہیں سارے رائز جو ہیں وہ اڑ کے مائکرو ویو میں بکھر گئے تھے جگہ جگہ تو پھر اب میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کو کلین کرتی ہوں لیکن مجھے ٹائم نہیں تھا مل رہا تو اب آف کورس کتنے دن چل سکتے ہیں آخر تو ہر چیز کی صفائی کرنی ہوتی ہے انسان میں اور مجھے میری ہیلپر بول رہی تھی کہ آپ ہر وقت اپنی مائکرو ویو اور فریق صاف کرتی رہتی ہیں میں جہاں دوسرے گھر میں جاتی ہوں وہ تو اپنی مائکرو ویو ساف نہیں کرتے تو میں نے بولا وہ آپ کے سامنے ساف نہیں کرتے ہوں گے ظاہری بات ہے گھر میں جو چیزیں یوز ہوں گی ان کو صفائی کی ضرورت تو بہت زیادہ ہوگی اور آپ سب بتائیں کیسے ہیں آپ سب آپ سب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آئی ہاپ سب کی زندگی انشاءاللہ اچھی گزر رہی ہوگی مزے میں گزر رہی ہوگی اور اس کو میں نے سپونگ سے صاف کیا ہے رگڑ کے لیکن یہ نہیں ہوا تو پھر میں نے اس پہ سپنچ اور میکس جو ہے اس کو اچھے سے رگڑا تھا تو پھر یہ نیٹ ہوا تھا اور اب کلین ہو گیا ہے ساتھی میں اس کی ٹری جو ہے وہ بھی واش کر کے ڈرائی کر کے اب اس میں لگاتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹری کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ ٹری بڑی مشکل ملتی ہے یہ جس کمپنی سے مایکرویویو لیا جاتا ہے صرف انہی کے پاس آویلیبل ہوتی ہے یہ کسی بھی عام شاپ سے نہیں ملتی تو میں تو اس ٹری کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں کیونکہ یہ میری سٹر انلا کی ٹوٹ کئی تھی تو میرے ہزبینڈ نے انہیں بہت مشکل سے کمپنی سے منگوا کے دی تھی یہ کہیں پہ بھی نہیں تھی مل رہی اور کمپنی والوں نے بھی فور فائیو ڈیز لگا کے تو ہمیں جو ہے وہ منگوا کے دی تھی پتہ نہیں کہاں سے جہاں ان کا گودام یا جہاں بنتی ہیں یہ چیزیں وہاں سے انہوں نے پھر ہمیں منگوا کے دی تھی اور یہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اور اب کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے ڈسٹنگ کا کام کیا کیونکہ ٹیبلز جو ہیں وہ میری ساری گلاس کی ہیں تو ان پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹ آ جاتی ہے تو میں نے ڈسٹنگ کا کام سارا کیا اپنی ڈریسنگ کلین کی ہر چیز کو میں نے نیٹ اینڈ کلین کیا اور یہاں میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہزبینڈ بیف لے کے آئے ہیں یہ میں نے میٹرو سے بھائی کیا ہے اور یہ اتنا اچھا بیف ہے سارا مچھلی کا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ایسا بیف ساتھ میں میں نے یہ گیا رکھا ہوئے اس کو قدو کش کر کے تو بائل ہونے کے لیے رکھا ہوئے رائیتے کے لیے کیونکہ یہ رائیتہ جو ہے وہ میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے اور ہس بینڈ کو بھی اور یہاں میں بیف مسالہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں بس میں اس کو بھونا سا بنا لوں گی ہلکے سے مسالے والا کیونکہ ساتھ میں نے اس کے زیرہ رائس بنانے ہیں تو مسالے کے لیے میں نے انین ڈال دی ہیں میڈیم سائز کے تھری انین ڈال دی ہیں اور ساتھ میں یہ ٹیمیٹوز بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دی ہیں ٹیمیٹوز میرا خیال ہے میں نے ایک یا دو ہی ڈالا تھا اس سے زیادہ نکھا ڈالا اور سالٹ ختم ہوا ہوا تھا تو پہلے میں یہ سارے مسالے ڈال رہی ہوں پھر میں بعد میں جا کے سالٹ ٹیک کے ہوں گی گراسٹری کے باکس میں سے تو سالٹ بھی شامل کر دوں گی اب میں نے یہاں پہ سارے مسالے اس میں ڈال دی ہیں ٹرمیرک پاورڈر سالٹ ریڈ چلی پاورڈر چلی فلکس کورینڈر پاورڈر اور ساتھ میں یہ میں نے کھڑا ثابت کرم مسالہ جو ہے یہ بھی ڈال ہے دو سینیمن سٹکس ڈالی ہیں بلیک پیپر ہے زیرا ہے اور دو تین لونگے ہیں اور کیومن سیڈز جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مجھے کیومن سیڈز جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے ہنڈیا میں اور یہ ساتھ میں میں زیرا رائز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں زیرا رائز ہر کسی کو بنانے آتے ہیں بہت زیادہ سمپل ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں بس آپ کے رائز کو بھگونے کی دیر ہے جو رائز جتنی دیر میں آپ کے بھیگ جائیں تو یہ اس کو تو بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور یہ زیرے کا اتنا زیادہ رچ فلیور آتا ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے زیرا رائز کڑی کے ساتھ دال کے ساتھ اور آج تو میں یہ اسے رائتے اور گوشت کے ساتھ بنا رہی ہوں اور یہاں گوشت جو ہے وہ بھی سوفٹ ہو گیا ہے میں نے پریشر جو ہے وہ ہٹا دی ہے اور اب اس کا جیسے پانی ٹرائے ہوگا تو بنائی کر لیں گے اس کی اور یہاں جنجر گارلک پیسٹ میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے جنجر گارلک شامل نہیں کیا تھا نہ ہی پیسٹ بنا کے اور نہ ہی ثابت یہ جس دن میں آپی کی طرف گئی تھی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ وہ ولوگ بھی شیئر کیا تھا تو آپی نے یہی بیف بنایا تھا تو میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو بول رہا تھا ماما آپ آنٹی کے طریقے سے بنائیں جس طرح آنٹی نے بنایا تھا اور یہ الحمدللہ کھانا ریڈی ہو گیا ہے ہم لوگ کھانا اندر لے آئے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑے سے میلن بھی کٹ لیے تھے کیونکہ بچے میرے جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ میلن کا بہت زیادہ شوق کرتے ہیں ہم بھی بچپن سے ہی ایسے کھاتے ہیں میلن، مینگو ہم کھانے کے ساتھ ہی انجوائے کرتے ہیں چپاتی میں نے نہیں تھی بنائی کیونکہ صرف بچے اور میں ہی گھر پہ تھے تو بچے بول رہے تھے ماما ہم رائیس ہی کھائیں گے اور اتنا مزے کا یہ الحمدللہ کھانا بنا تھا گرمیوں میں مجھے تو ایسے کھانے بہت زیادہ پسند ہیں رائیتے کے ساتھ کھانے میں جان جان آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دیں سب کے دسترخوان بھرے رکھیں یہیں تک تھا میرا و لوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ٹیک کیئر اللہ حافظ